آپ سبی کا سواگت ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سری رام کلاسز میں اور آج سے ہم آپ کے لئے ایک نیا پریو کرنے جا رہے ہیں اور آج کے بعد میں آپ کو اسی پرکار کی ویڈیو جہاں پر دیکھنے کو ملیں گے ایک نئے روپ میں آپ کو سارے اکسار پیپر سے آپ پر دیکھنے کو ملیں گے یہ کلاس ٹینٹ کی دوزار بائنس کا موڈل پیپر ہے جو لاشتیر آیا تھا وہ والا پیپر ہم دیکھیں گے اور کیوشن سارے اکسار امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے تو آئیے اس وی� ویڈیو کرتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں گے اور سب سے پہلا پرسن آپ کے سامنے ہے کہ یہ نیمنے پرسنوں کا صحیح وقلب کا چین کر کے اتر پسکہ میں آپ کو لکھنا ہے جیسے پہلا کوشن آپ کے سامنے ہی کی ایک سنکھیا دے رکی آپ کو پریمی سنکھیا یہ والی ایک سو انتیس بٹا دو کی گات پانچ انٹو پانس کی گات سات انٹو پانس کی گات سات یہ دونوں ایک جیسی سنکھیا دے دی ساہی تھوڑی سی مشتیک دے رکی اس سوال میں اس کا دس ملو پرسار کیسا ہوگا تو آپ سبی کو پتائیں کہ جب بھی کسی سنکھیا کے ہر کو کسی بھی سنکھیا کے ہر کو دو کی گات ایم دو کی گات ایم انٹو پانچ کی گات این کے روپ میں اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو اس کا دس ملو پرسار ہمیشہ کیا ہوتا ہے سانت ہوتا ہے دس ملو پرسار کیسا ہوگا سانت ہوگا یہاں پر دیکھو یہ دو اور پانچ بٹے میں تو یہ پانچ کی گات سات و سات چودہ ہو جائے گا تو یہ سنکھیا ہو جائے گا آپ کے ایک سو ان تیس بٹے دو کی غات پانچ انٹو پانچ کی گاہت سات اور سات چہودہ تو یہاں پہ یہ جو سنگہ دے رکھی آپ کے دو اور پانچ کی روپ میں دے رکھی ہیں تو اس کا مطلب اس کا جو دسٹمولہ پرساğaہ کو کیسا ہو جائے گا سانتھ ہو جائے گا تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کے فر esquer والوانو اپسن سانتھ ہو جائے گا تو اس کا وا RXول pagina Vouجがدھے گا ٹھیکیا اگلا پوتن دیکھتے ہیں میں دوسرا آ 한번 دوسرا پرسن آپ کے سامنے ہے کہ نملکت میں سے کون سا ایک دوی گات بہوپد نہیں ہے ان میں سے آپ کو بتانے کی کون سا ایک دوی گات بہوپد نہیں ہے تو دیکھو دوسرا آپسن جو ہے اس میں آپ کو پوچھا گیا سوال میں کہ کون سا ایک دوی گات بہوپد نہیں ہے تو جب بھی کسی بہوپد کی گات دو ہو اس کو ہم دوی گات بہوپد کہیں گے تو اس میں یہ تو دوی گات بہوپد ہیں پہلا تو دوسرے کے بھی گات دو ہیں یہ تیسرے میں بھی گات دو ہیں یہ جو چوتھا اپشن اس میں دیکھو اس میں جس کی گات ہے وہ کتنے دے رکی تین دے رکی ہیں اس کی گات کتنی ہے اس کی گات تین دے رکی اس کا مضوع یہ ہمارا دوی گات بہوپد نہیں ہے یہ تری گاتی بہوپد ہے تو اپنا جا آنسر ہوگا وہ یہ چوتھا اپشن ہو جائے گا تو کریکٹ آنسر اس کا چوتھا اپشن ہوگا اگلا سوال دیکھتے ہیں اور کوئی بھی دوی گات بہوپد تو اس کے ہمیشہ دو ہی سننیک پرابت ہوتے ہیں اگلا سوال آپ کے سامنے یہ رہا کہ یہ ایک ریکھیک سمکرن دے رکھا ہے اس کو آپ کو حل گیاد کرنا ہے تو حل گیاد کرنے کے لئے ہم ویلوپن ویدی لگا لیں گے یہ دے رکھے ہم کو ایکس پلس وائی برابر چار اور یہ ہماری ایکس مائنس وائی برابر دو تو اس کو ہم ویلوپن ویدی سے حل کریں گے ویلوپن ویدی سے حل کرنے کے لئے ہم لکھیں گے یہاں پر ایکس یہ سمکرن ایک لے لیتے ہیں اور یہ والی سمکرن نمبر دو لے لیتے ہیں ان دونوں سمکرنوں کو ہم جوڑ لیں گے کیونکہ یہ وائی پلس کا اور یہاں پر وائی مائنس کا دونوں آپس میں کٹ جائیں گے تو ہم ان دونوں کو یہاں پر لے لیں گے تو سمکرن ایک اور سمکرن دو کو جوڑیں گے تو ایکس پلس وائی برابر دے رکھا ہم کو چار اور سمکرن دو ہے ہمارے پاس میں ایکس مائنس وائی برابر دو اب آپ کو ایکس کمان گیاد کرنا تو پھر چھے میں اس دو کا باغ لگا دیں گے تو ایکس کمان کتنا آجائے گا تین آجائے گا دیکھو اس میں ایکس کمان تین کے اول ایک ہی اپشن میں دے رکھا ہے پہلا اپشن اپنا صحیح انسر ہو جائے گا اور وائی کمان بھی نکال سکتے ہیں اس ایکس پلس وائی برابر چار میں جہاں پر ایکس ہے وہاں پر تین رکھے دیکھو وائی کمان تین آجائے گا یہ کہا جائے گا تو یہاں پر اس کو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جیسے ایکس پلس وائی برابر چار ہے یہاں پر ہم کو ایکس برابر تین رکھنا ہے تو یہ ہو جائے گا تین پلس وائی برابر چار تو وائی کمان کتنا آئے گا چار مینس تین چار میں سے تین گئے تو وائی کمان کتنا آیا ایک آیا ایکس کمان تو ہے تین اور وائی کمان آیا ایک اپنا اپشن نمبر اس میں پہلا والا صحیح ہوگا اگلا سوال دیکھو یہ چوتھا سوال ہے ان میں سے کون سا ایک دوگات سمکن کا حل گیارت کرنے کی ایک ودی ہے ٹھیک بھی دوگہ سمکن Society پون ورڈ بنین کی ودی ہوتی ہے دوگات ستر بھی ہوتا ہے اسی دوگات ستر کو ہم سری درہچاری ودی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سری درہچاری ودی بھی اس کو کہا جاتا ہے وہی سری درہچاری جس کا ستر یہ ہوتا ہے x برابر یہ ہوتا ہے مینس کا b پلس مائنس انڈر روٹ بی سکوائر مائنس فور اے سی اور اپنے ٹو اے یہ دویگاتی ستر ہوتا ہے تو یہ ہم کو یاد رکھنے اس میں یہ دویگاتی ستر اور شریدرہ چاری ستر دونوں اے کی ہیں تو پھر اپنے کو اس میں دویگاتی سمیکن کو حل کرنے کا ستر پوچھا ہے کون سی ایک ویدی ہے تو یہ تینوں ہی ویدیوں ہوتی تو اس کا آنسر ہو جائے گا اپنا اپنے اپنے اپنا سبھی یہ ایک سوال دیکھتے ہیں یہ ایک سمانتر سیڈی دے رکھیcie اور سمانتر سیڈی میں آپ کو پوچھا گیا ہے اس میں سے اس کا پہلا پد قیام اور سا روانتر کیا ہے آپ سبھی کو پہتا ہوئے کہ سب سے پہلی جو سنکھے ہوتی ہیں وہ ہمارا پھرام پد ہوتا ہے تو اس میں جو پھرام پد اس کیا ہو جائے گا پھرام پد پھرام پد تو ہم جائے گا ہمارا پرطمپد کو ہم اے لکھتے ہیں اور اے برابر کتنا ہو جائے گا چار ہو جائے گا اور ایک ہم کو اس میں دیکھنا ہے سارونتر تو سارا انتر بھی دیکھ لیتے اس میں یسو سارونتر کا ستر کیا ہوتا ہے سارن تر او کا سار ا انتر پر میکنس انتر ل letting the بھی کا ستر ہوتا ہے ایو ٹو 儿 تعملنch ai یعنی یہ اون ہے یہ اپنے یہ anom Ps ھور ہے تو ہم یہاں پر رائے اے ٹو کتنا ہے ہمارے پاس میں دس ہے دس میں سے چار کو گھٹاؤ کتنے بچیں گے چھے بچیں گے تو پہلا پت کتنا ہے چار اور ڈی کا مان کتنا ہے چھے چار اور چھے والا اپنا اتر سے ہو جائے گا ٹھیک ہے چار کوما چھے اپنا سیان سر ہے آپسن نمبر جو آپ کا فرسٹ ہے سیکنڈ آپسن ہے بی والا یہ اس میں صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے اس کا ہم اس میں سارو انتر اور پرخم پت گیاد کر لیں گے اگلا سوال دیکھو پھر اپنا سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے میں پوچھا ہے کہ تین پوائنٹ پانچ سیمی تریجہ والے ورط کا ویاس کتنا ہوگا آپ سبھی کو پتا ہے کہ ورط کا جو ویاس ہوتا ہے وہ تریجہ کا دو گناہ ہوتا ہے تو ستری کیا رکھیں گے ہم اس میں ویاس برابر ویاس برابر دو گناہ تریجہ ویاس برابر دو گناہ تریجہ تو دو انٹو تریجہ کا مان کتنا ہے تین پوائنٹ پانچ تو تین پوائنٹ پانچ کو دو سے گنا کریں گے تو یہ آجائے گا اپنا سات سینٹی میٹر تو آنسر آئے گا اس کا سات سینٹی میٹر نیچٹ ہے پھر آپ کا ساتوہ سوال دیکھو ساتوہ سوال میں کیا پوچھا گیا ہے ساتوہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ یہ جو بندو دے رکھیں وہ کون سے چتو تانس میں ہوں گے تو یہ جو بندو دے رکھیں وہ کون سے چتو تانس میں ہوں گے سے پہلے آپ کو چتھوٹانس کے بارے میں جان کر ہی ہونی چاہیئے دیکھو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں یہ کھڑی لائنیں اس کو اس کہتے ہیں یہ آڈی لائن اس کو اس کہتے ہیں یہ ایک س растے اور یہ واix سی اور یہاں پر یہ وتابت ہوتا ہے وہ یہاں پر دویٹی چکتھوٹانس ہوتا ہے وہ یہ واپلا ت 독ί ہوتا ہے یہ ہمارا چکتھوت ہوتا ہے یہاں پر x اور y جونوں پلس کے ہوتے ہیں پہلے میں x اور y دونوں پلس کے ہوتے ہیں دوسرے میں x مینس کا ہوتا اور y پلس کا ہوتا ہے اور تیسرے والے میں دونوں ہی مینس کے ہوتے ہیں اور چوتھا والا جو ہے وہ x تو پلس ہوتا ہے اور y مینس ہوتا ہے تو اپنے اس میں پوچھا گئے کہ یہ کونسے بندو کونسے چتو تانس میں ہوگا تو یہاں پہ یہ دے رکھا ہے x مینس میں اور y پلس میں x مینس میں اور y پلس میں یہ کونسے میں ہوگا تو پھر دوسرے چتو تانس میں آئے گا تو اپنے جانسر میں دوی تی چھتو تانس ہوگا sert سوال کیوں اور بڑھتا ہے یہ رواس سوال نمبر آٹھ سوال نمبر آٹھ میں میں پوچھا گیا ہے کہ ٹین پہ پہت purpose پلس دو کورپ ہی تلوس کا مہن کتنا ہوگا تو آپ کو سائرنی میں سے تین پہتہ دلیس اور قورپ ہی تلوس کا مہن لکھنا ہے نہیں بھی یاد جو نہیں پتا ہو تو آپ اس کو یاد کریں نا تین پہتہ دلیس اور سائرنی میں یہ قورپ تلوس دولوں برابر ہوتے ہیں دونوں کا مہن ایک ایک-یک ہو گا تو ایک پلس ایک برابر کتنا جائے گا دو آجے گا اس کو اترائے گا آپ کے دو قصف ٹو پیتر اس کا مان سادی میں ایک ہوتا ہے اور قصف پیتر اس کا مان بھی سادی میں ایک ہوتا ہے ان دونوں کو جوڑیں گے یہاں پر ایک اور ایک دو اس کا آنگسر آجے گا پھر آپ کے اگلا سوال جو ہیں آپ کے اس میں پورک ستر ہے Other question is caus 90 منص اللہ 쳐 دے رکھا ہے ce miaدہ 30 document ستر ہے کاؤس نبے مینس تھٹا اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سائن ٹیٹا تو اس کو ہم لکھیں گے کاؤس نبے منس ثٹا ہے تو thٹیٹا کیزا ہے کہ اڑتا لیسто لکھیں گے یہ جائے گا اپنا آنصر سائن اڑتا لیسто ٹھیک ہے سائن اڑتا لیسто ہوتı سفر ہوا صرف اetry دوسط Niçin انم اگلا سوال آپ کیا ہے کہ ان میں سے ہونسا مادی منتهم کرنے کا ستر نہیں ہے تو آپ نے مادی پڑھائے ہوگا تو اس میں ان میں سے کون سا مادی یاد کرنے کا ستر نہیں ہے تو اس میں سے جو مادی یاد کرنے کا ستر نہیں ہے وہ بتانا ہے تو یہ تو سیگما ایکس آنکڑوں کا یوگ بڑا آنکڑوں کی سنکھیا ہے اور اس میں تھوڑی سے مشتہ کر رکھی ہیں یہ آنکڑوں کا یوگ بڑا یہ بھی آنکھڑوں کی سنگ کیا ہے اور تو یہ والا جو ستر وہ آپ کا نہیں ہوگا یہ جو ستر ہوتا ہے وہ اس پرکار سے ہوتا ہے اے پلس سگمہ ایف ڈی اپون سگمہ این یا پھر سگمہ این کر دو یا پھر ایف کر دو ٹھیک ہے ایک چیزیں تو یہ والا ستر اس میں آپ کا نہیں ہے باقی تیو نہیں ستر ہوں گے ویسے اس میں بھی تھوڑی سی مشتہ ہے کہ اس میں تو اس کو مارکے دیکھیں گے اگلا سوال آپ کے اس میں سے بہول لگ یاد کرنا ہے بہول لگ کا مطلب جس کی بارم بارتہ عدیق ہوتی ہے وہ اپنا بہول لگ ہوتا ہے تو یہ ایف کا مان دیکھو سب سے بڑی سنگیا کونسی اس میں سب سے بڑی سنگیا ہے آٹھ تو آٹھ کے اوپر والا جو سنگیا اپنا بہول لگ ہو جائے گی تو ساتھ اس کا انسر آئے گا آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ انسر ہے نیسٹ آپ کے سوال ہے بھاروہ سوال ہے یہ پوچھا ہے کہ اس میں سے کونسی گھٹنا کسی بھی گھٹنا کی پرائیکٹہ نہیں ہو سکتی ہیں تو کوئی سنگیا جس کا مان زیرو سے چھوٹا ٹھیک ہے اور پرائیکٹہ کا مان ہمیشہ یہ ہوتا ہے کسی بھی گھٹنا کی پرائیکٹہ کا مان ہمیشہ ان دونوں کے بیچ میں ہی آئے گا ادھیک طرح ایک آ سکتا ہے کم سے کم زیرو آ سکتا ہے یعنی کہ مائنس میں سنگیا ہے تو بھی پرائیکٹہ نہیں ہوتی ہیں اور ایک سے بڑی سنگیا ہے تو بھی پرائیکٹہ نہیں ہوگی تو یعنی کہ یہ مائنس سوال نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اپنا انصر ہو جائے گا بی والا آپسن مائنس کا ایک پوئنٹ پانچ اپنے پرائیک تھا نہیں یہ اپنے کتاب میں دے رکھا وہی سوال ہے پھر آپ کا دوسرا سوال دیکھ لاتا ہے اس میں دوسرے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ رکت سان کی پورتی کرنی سے چھ سوال آئیں گے آپ کے دوسرے میں تو یہ پوچھا ہے کہ نکائی کا حل کیا ہوگا تو اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جب ہم گراب بنایتے تو ہمارے پاس میں تین پرکار کی رکھائیں آتی ہیں تو جب ہم تلنا کریں گے اس کی تو ا1 بٹا ا2 برابر ہے ب1 بٹا ب2 برابر ہوگا c1 بٹا c2 تو ان سے جب ہم گراب کچیں گے تو ان سے جو گراب آئے گا وہ ایک رکھا کے اوپر دوسری رکھا جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا ہم کہتے ہیں سمپتی رکھائیں ان سے یہ سمپتی رکھائیں اور اس کا جو حل ہے وہ انیک حل ہوتے ہیں انیک حل ہوتے ہیں اور اس کا حل جو ہوتے ہیں وہ سنگت ہوتا ہے یعنی جس کا حل ہم گیات کر سکتے ہیں وہ سنگت ہوتا ہے اور جس کا حل گیات نہیں کر سکتے وہ آسنگت ہوتا ہے تو اگر یہ تینوں ہی برابر ہے تو پھر وہ سمپتی رکھائیں ہوگی حل کتنے ہوگی تو انیک ہوں گے سنگت ہوگا آسنگت ہوگا یہ سنگت ہوگا لیکن یہ اگر یہ پہلا والا اور دوسرا والا تو برابر ہیں a1 بٹا ا2 برابر ہے بیون بٹا بی ٹو لیکن تیسرا مانس کے برابر نہیں ہے تو یہ پھر ایک ہے کیسے ہوگی سمانتہ ریکھائیں ہوتی ہیں سمانتہ ریکھائیں کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کارتی ہیں ان کے کوئی حل پرابت نہیں ہوتا ہے کوئی حل پرابت نہیں ہوگا کوئی حل پرابت نہیں ہوگا تو اس کا ہم آسنگت کہیں گے ایک ہوتا ہے کہ جس کا کوئی برابر نہیں ہو جس میں کوئی برابر نہیں ہو جیسے یا جائیں ایون بٹا ای ٹو is not equal to B1 بٹا B2 تو اس کا جو حل ہوگا وہ ادویتی حل ہوتا ہے اس میں ایک گراب کچھیں گے تو اس پرکار سے ایک cross بنے گا جہاں کنکن ایک دوسرے کو کاٹے گی تو یہاں جو حل ہوتا ہے وہ ادویتی حل ہوتا ہے اس کو ہم پرتی چھے دی رکھائیں کہتے ہیں کونسی رکھا ہوتی یہ پرتی چھے دی رکھا تو اس کا آنسر ہو جائے گا اس کا حل سنگت ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس پرکار سے اس کا آنسر لکھنا ہے اگلا سوال ہے پھر آپ کے اس میں دوسرا اس کا آپ کو سات وقت بتانا ہے سوال دے رکھا ہے آپ کے اس میں کہ سمانتا سیڈی دے رکھی ہے آپ کو اس کا اور پت بتانا ہے اس میں سات وقت کونسا ہوگا تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھو یہ والا سوال اس میں یہ اس میں آپ کو سات وقت بتانا ہے تو سب سے پہلا پت دیکھیں گے پہلا پت اس میں یہ A1 برابر 10 ہے A2 برابر آپ کا 6 ہے اور یہ A3 برابر 6 ہے اور a4 برابر 4 ہے تو سب سب پہلے a لکھیں گے a برابر تو آئے گا اس میں آپ کا 10 a برابر 10 آئے گا اور پھر نکالیں گے ہم d d کا سطر ہوتا ہے دوسرے پد میں سے پہلا پد کو گھٹانا جو دوسرا پد کتنا ہے اٹھ ہیں پہلا پد کتنا ہے دس گھٹا آئیں گے تو کتنا بچے گا مع間ص کے دو آٹ میں سے دس گئے تو مع間ص کے دو آئیں گے پھر آپ کے اگلا ہے اس میں کہ n برابر تو n برابر کون سا پت یاد کرنا ہے سات و پت یاد کرنا ہے تو a n برابر ہم کو یاد کرنا ہے چھوٹر لگائیں گے اس میں ہم n و پت n و پت جو ہوتا ہے ہمارا a n برابر a پلس n minus 1 into d سب مان لکھ لو اس میں سے پہلا پت کتنا ہے پہلا پت بارے ہے 10 پلس n کا مان لکھیں گے 7 minus 1 اور یہاں پہ d کا مان اگر minus میں ہو یہ والا تو اس کو ہم کوشتک میں بند کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا ہمارا 10 plus 7 میں سے ایک جائے گا تو 6 into minus کا 2 تو board mask کی نیم سے سب سب پہلا ہم اس سے کوشتک وال کریں گے تو یہ ہمارا 10 plus یہ 6 کو minus کے 2 سے گنا کریں گے تو minus کے 12 آئے گا تو اس کو ہم آگے حل کریں گے تو یہ آجائے گا ہمارا 10 plus minus minus 12 اور 10 میں سے 12 جائے گا تو ہمارا اتر آئے گا minus کے 2 تو اس کا جو 7 وقت آئے گا a7 برابر minus کا 2 اس کا answer ہوگا تو یہاں پہ آپ کو کتنا بڑھنا ہے 7 وقت minus کا 2 ہوگا دیکھو یہ سوال پورا کرنے کے یہاں پہ اتر لکھنے کیلئے آپ کو پورا سوال تو لکھنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھ لے تھا اگلا سوال اپنا یہ تیسری یہ اس میں تیسرا سوال دیکھ لو اس کے ساتھ میں ورد کے باہر ہیں تو اسے ہم کتنی اس پرس رکھائیں کھیس سکتے ہیں ایسا ہم کو اس میں پوچھا گیا ہے تو یہ یاد کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا ورد کے بارے میں جان کرے ہونی چاہیے تو سب سے پہلے ہم چھوڑا سچ میں ورد بنا لیتے ہیں اور ورد بنانے کے لئے یہ جیسے کوئی ورد ہے اور یہ ورد کے باہر کوئی بندو ہے پی ٹھیک ہے یہ پی بندو ہے اب آپ کو اس پی بندو سے اس ورد کے اوپر کتنی اس پرس رکھائیں کھیس سکتے ہیں وہ بتانی ہے کسی باہری بندو سے یہ باہر بندو یہ اور اس ورد کے اوپر کتنی کھیس سکتے ہیں تو ہمیں سے یاد رکھنا ورد کے باہر کوئی بندو ہو تو اس سے ورد کے اوپر ہم دو اس پرس رکھائیں کھیس سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ٹی ون نام دے دیتے ہیں اس کو ہم ٹی ٹو نام دے دیتے ہیں تو یہ پی ٹی ون ہو جائے گا اور ایک ہو جائے گا ہمارا پی ٹی ٹو اور یاد رکھنا یہ جو باہر والے وندو سے جب ہم سپرس رکھا کھیستے تو وہ دونوں سپرس رکھائیں برابر ہوتی ہے لمبائی میں جیسے یہ مان لو چار سنٹی میٹر کی ہے تو یہ والی بھی چار سنٹی میٹر بھی ہوگی اور ورت کی تریجہ اور سپرس رکھا ہمیشہ نبی ڈگری کا کون بناتی ہیں اگلا سوال دکھو اگلا سوال ہے آپ کا اجدر لکھنا ہے تو دوری سوطر لکھنا آپ کو یہاں پر لکھ لیتا ہے دوری سوطر کو دوری سوطر کیا ہوتا ہے دوری سوطر جیسے ہمارے پاس میں دو بندو ہے ایک ہمارے پاس میں پی ہے پی تو پی ہمارے پاس میں یہ ہو جائے گا x1 y1 ٹھیک ہے اور دوسرا بندو ہے ہمارا q جس کو ہم لکھ رہے ہیں یہاں پی x2 y2 یہ دونوں ہمارا دو بندو ہیں ان دونوں بندو کی بیش کے دوری لکھیں گے ہم pq برابر سکوائر پلس وائی ٹو مینس وائی ون کا پول سکوائر یہ آپ کو یہاں پہ دوری ستر میں لکھ لینا ہے پھر آپ کا اگلا سوال ہے یہ سائن نبی منس تیٹا کا مان بتانا ہے تو سائن نبی منس تیٹا کا مان کتنا ہوتا ہے سائن نبی منس تیٹا کا ایک ستر ہوتا ہے کوس تیٹا تو اس کو ہم لکھ لیں گے سائن نبی منس تیٹا کو ہم کیا لکھیں گے کوس تیٹا لکھ لیں گے پھر آپ کو اس کی مادی کا گیاد کرنی مادکہ کیا ہوتی ہے بیچ کا مان جیسے آپ کو یہ تین لڑکے کھڑے ٹھیک ہے رام شام اور روی ٹھیک ہے یہ ان کی لمبائی کے انصار قدوائز کھڑے ہیں لمبائی کے انصار ان کی قدوائز کھڑے ہیں پراتنہ میں تو ان میں مد میں کون ہے تو شام ہو جائے گا کیونکہ شام کے ادھر رام ہے ایک اور ادھر روی ہیں ایسے ہی مان لو یہ گنتی ہے مان لو ایک دو تین چار اور پانچ اب اس میں آپ بتاؤ اس میں مادکہ کیا ہو جائے گی تو تین ہو جائے گی کیونکہ یہ کرم سے جمع ہوئے ہیں دو ادھر ہیں اور دو ادھر ہو جائیں گی تو بیچ میں کون آیا تین آیا تو آپ کو بھی اس کی مادکہ گیاد کرنی ہے مادکہ گیاد کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو آروہی اور آروہی کرم میں لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو گھٹے کرم میں لکھیں گے گنتی کے روپ میں یا اس کو ہم بڑھتے کرم میں لکھیں گے تو آئیے اس کو ہم پہلے گنتی کے روپ میں لکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو آروہ کرم میں لکھیں گے کیا کریں گے اس کو اس والی سنگیہ کو آروہ کرم میں لکھیں گے تو آروہ کرم کیا ہوگا آروہ کرم آروہ کرم مطلب گنتی سب سے پہلے اس میں سے سوڈی سنگی آئے گی تین سب سے پہلے تین آئے گا پھر تین کے بعد میں چار آئے گا چار کے بعد میں پانچ آئے گا اور پانچ کے بعد میں چھے آئے گا سات آٹھ اور نو اب ان کو گن لو ٹوٹل کتنے نمبر ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک دو تین چار پانچ چھ سات یعنی کہ تین تو ادھر چھوٹ جائیں گے تین ادھر چھوٹ جائیں گے بیچ کی سنکھ آ جائے گی تو تین ادھر اور تین ادھر بیچ کی سنکھ آ چھ تو آپ اس میں لکھیں گے مادی کا برابر کتنا آئے گا اس میں چھے انصر ہوگا اس پرکار سے آپ کو اس کا انصر بتا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کے جو تیسرا سوال ہے آپ کا اس میں آپ کے بارہ سوال آئیں گے ان کو بھی ہم یہاں پہ حل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتانا پھر آگے اسی پرکار سے ہم ویڈیو آپ کو اور اپلود کروا دیں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی یہ جو تیسرا سوال ہے وہ ہم آپ کے لئے اگلے ویڈیو میں سولیشن کے روپ میں اپلود کر دیں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا میں آپ کے بارڈ اگزام کے لئے اسی پرکار کے جو مورل پیپرز ہیں سنجیب اور ایکسلن ان کی ڈیسک ورک ہیں وہ سبھی آپ کو یہاں پر سولیشن کے روپ میں مل جائے گی آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ اسے روپ میں آپ نے پہلا ویڈیو دیکھا ہے ہم دیر دیر سیکھیں اسی روپ میں اور ویڈیو برانے کی تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہن جائے بھارت